جو لوگ کرنٹائن ہیں آئیسولیشن میں ہیں یا کرنٹینہ میں ہیں وہ اور ان کے اہل خانہ بہت پریشان ہیں کہ نجانے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ان کی تسلی کے لیے امید افضا باتیں اور روحانی اعمال بتا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حضرات کرونا کا ٹیسٹ پازیٹیو ہونے کی وجہ سے آئیسولیشن میں ہیں یا ویسے ان کے پر علامات ظاہر ہیں ٹیسٹ اگر سے نہیں ہوا لیکن کرونا کی علامات ہیں اور وہ اس وجہ سے اپنے گھروں میں ہیں تو ان کو بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے اور خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اللہ چاہیں گے تو بیماری لگے گی اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں لگے گی اللہ چاہیں گے تو موت آئے گی نہیں چاہیں گے تو نہیں آئے گی ایک مسلمان کا تو یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت پر نظر ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اس بیماری سے نکل آئیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعتہ فرمائیں گے اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے حدیث میں آتا ہے جو بندہ میرے ساتھ جو حسن زن رکھتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں تو آپ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعتہ فرمائیں گے اور یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جب آدمی کے اندر توقل ہوتا ہے اللہ سے کبھی تعلق ہوتا ہے تو یہ خود جو اندر دفاعی نظام ہے اس کی مضبوطی کا بہت بڑا ذریعہ ہے جو لوگ توقل میں کمزور ہوتے ہیں اللہ سے تعلق میں کمزور ہوتے ہیں ان کا دفاعی نظام بھی کمزور ہوتا ہے تو آپ اللہ پر توقل رکھئے اللہ سے تعلق قائم کیجئے رجوع اللہ کا احتمام کیجئے اور یہ جو فرصت کے اوقات اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھیں اس کو بہت قیمتی سمجھئے یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے سارے جنجالوں سے ہمیں کاٹ کر تو ہمیں اپنے گھر میں بند کر دیا اب اور کوئی کاروبار نہیں کر سکتے کوئی اور دنیا کا دھندہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے گھر میں بٹھا دیا ہے تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے جس کی تمناہ اللہ کرتے ہیں کہ ہمیں ادھر ادھر کے جنجالوں سے فرصت ملے اور ہم اللہ اللہ کریں اللہ کو راضی کریں اللہ کا ذکر کریں نفل پڑھیں تلاوت کریں تو آپ کے لئے تو بہترین موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا آپ نے نظام الوقات بنا لیجئے اس میں کچھ وقت آپ نوافل میں گزاریں کچھ وقت آپ تلاوت میں گزاریں کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں گزاریں اور گھر والے جن جن کے ہاں یہ مسئلہ ہے اگر ہر گھر میں گیارہ سو مرتبہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین اس کا احتمام ہو جائے ہر آدمی کے لئے گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ضروری نہیں ہے گھر کے افراد تقسیم کر لیں آپس میں گیارہ سو کا عدد پورا کر لیں تو ہمارے بزرگوں کا بہت مجرب عمل ہے یہ کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو مسئلتوں کو ڈالتے ہیں اور حفاظت فرماتے ہیں تو اس کا احتمام کریں باقی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں دعا بہت بڑی طاقتور چیز ہے سلاح المؤمن اس کو کہا گیا ہے حدیث میں اور مخل عبادہ اس کو قرار دیا گیا ہے تو جو قمولیت کے اوقات ہیں ان کا خاص طور پر ان میں دعاوں کا احتمام کریں ویسے تو اللہ تعالیٰ جس وقت بھی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں لیکن تحجد کا وقت بہترین دعا کا وقت ہوتا ہے ازان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے یہ قمولیت دعا کا وقت ہوتا ہے ازان کے فوراً بعد دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے لئے دعا تلقین فرمائی تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ قمولیت کا بہت ہی اہم وقت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے مقام محمود کی دعا کی امت کو تلقین فرمائی ہے تو یہ بہت قمولیت کا وقت ہے اس وقت دعا مانگے تو دعاوں کا احتمام اور گناہوں سے بچنے کا احتمام اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا بھی بہترین موقع آپ کو ملا ہوا ہے ان کے لئے بھی ایک نظام و لوقات بنا دیں تاکہ وہ فضولیات میں نہ لگیں کچھ وقت ان کو کھیل کود کا بھی دیں لیکن ان کو عمال میں بھی لگائیں ان کے لئے تعلیم بھی کریں بزرگوں کے معاہز پڑھیں ضروری دین کی جو تعلیم ہے جیسے بہشتی سمر ہے یا اس طرح تحصیل بہشتی زیور ہے اس کی تعلیم کریں بزرگوں کے معاہز کی تعلیم کریں تو اس سے انشاءاللہ برکات نازل ہوں گی اور آپ محفوظ رہیں گے